ربیت اللذی لم یزل قائماً دائماً اِذْ لَا سَمَاؤٌ ذَاتُ عَبْرَاجٍ وَلَا لَيْلٌ دَاجٍ وَلَا بَحْرٌ سَاجٍ وَلَا أَرْضٌ ذَاتُ مِهَادٍ وَلَا خَلْقٌ زُو اعتِماد وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَالتَّحِيَّةُ وَالْإِكْرَامُ عَلَا نَبِيِّ الرَّحْمَتِ وَخَازِنِ الْمَغْفِرَتِ وَقَائِدِ الْخَيْرِ وَالْبَرَكَتِ وَمُنْقِذِ الْعِبَادِ مِنَ الْحَلَكَتِ سَيِّدْنَا وَمَوْلَانَا عَبِ الْقَاسِمِ مُحَمَّدِ وَأَهْلِ بَعْتِ الْتَيِّبِينَ الْتَاهِرِينَ الْمَعْسُمِينَ الْمَزْلُومِينَ الْمُنْتَخَبِينَ الْمُنْتَجَبِينَ الَّذِينَ اَذْهَبَ اللَّهُ عَنْهُمُ الرِّجِسَ وَتَهَّرَهُمْ تَتْهِيرًا اما بعد وَقَدْ قَالَ اللَّهُ سُبْحَانُهُ وَتَعَالَى فِي مُحْكَمِ كِتَابِهِ الْمَجِيدِ وَفُرْقَانِهِ الْحَمِيدِ وَقَالُهُ الْحَقُ بِسْبِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّعِيمِ وَإِذَا سَأْ لَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اُجِيبُوا دَعْوَةَ الدَّعَاءِ اِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَالْيُؤْمِنُ بِي لَعَلْ لَهُمْ يَرْشُدُونَ صلوات بڑھ دے محمد و عالم چودہ سوانتالیس عجری کے عشر باہِ محرم کی آج شاہی سوگردے زبان بارگاہ میں آپ حضرات پہلی تفریر سمات فرما رہے ہیں اور جو یہاں کی تقاریر کا عنوان قرار پایا ہے وہ ہے معرفت اور عبودیت اس موضوع پر انشاءاللہ گفتگو ہوگی اور ہمارا عارفت اور عبودیت کی منزلوں سے گزرتے ہوئے اس کی اطاعت اور فرمہ برداری کی منزل تک پہنچیں گے اور انشاءاللہ یہ سفر آل محمد کی شفقت اور رحمت کے سائے دیتے ہوگا اور عدگار کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں اپنے نئے سال کے آغاز کے لیے حسین ابن علی کے نام کا انتخاب کیا ہے اور یہ اس کا کرم ہے کہ ہم اپنے نئے سال کا آغاز بڑے نیک اور ساد نام سے کرتے ہیں کسی منہوز نام سے نہیں کرتے ہیں اس لیے کہ یہ بھی ایک معرفت کا گوشہ ہے جہاں اللہ نے صاحبان ایمان کو متوجہ کیا ہے کہ ہم نے چاہا ہی یہ ہے کہ سال کا آغاز حسین کے نام سے ہوگا ہے اس لیے کہ حسین بعض اوقات پڑھنے میں حسین آتا ہے لیکن لکھنے میں کبھی کبھی حسین بھی ہو جاتا ہے تو حسین نام سے سال کا آغاز اور یقیناً اس ذکر سے سال کا آغاز کہ جو ذکر چودہ سا ورس پہلے کا نہیں ہے بلکہ اس وقت سے ہے جب سے خود اللہ ہے جب سے خود قدرت ہے اور قدرت نے یہی چاہا کہ میری پہچان کبھی میری ذات سے نہیں ہو سکتی میری پہچان ہمیشہ میرے صفات سے ہوئی ہے میرے اسماں سے ہوئی ہے میرے ناموں سے ہوئی ہے اس لیے کہ جو میری ذات کی پہچان سے میری صفات کی پہچان تک پہنچتا ہے اور اس کے بعد جو معرفت کے راستے سے چلتا ہوا عبودیت کی منزل تک آ جاتا ہے وہی بندہ اس قابل ہوتا ہے کہ میں اس سے بات کروں اور جب وہ مجھ سے بات کرتا ہے تو میں اس کی بات کا جواب بھی دیتا ہوں دیکھئے تمہینی جملے ہیں اور میں آپ کا یقیناً شکر گزاروں کہ رات کے اس پہر آپ تشریف فرمائے خدا آپ کے عیسانے کو یقیناً قبول فرمایا ہوا ہے اس لیے کہ کوئی بغیر ازن داخل نہیں ہو سکتا صاحبانِ تدھیر کے گھر میں کوئی بغیر ازن آ جائے یہ تو ناممکن ہے کسی نے چادر کا کونہ پکڑ کے کہا تھا کیا میں بھی چادر میں آ جاؤں تو پیغمبر نے تو ان تک کوئی اجازت نہیں دی آپ کتنے خوش قسمت ہے کہ آپ یہاں موجود ہیں تو یہ تو بڑی سعادت کی بات ہے یہ تو بڑی کرامت کی بات ہے یہ تو بڑی نجابت کی بات ہے کہ انسان صاحبانِ تدھیر کے گھر میں داخل ہو جائے ان کی اجازت سے داخل ہو جائے ان کے صف کے نیچے ان کی چھت کے نیچے بیٹھا ہو ان کے سائے میں بیٹھا ہو جسے یہی تمنا رہتی ہے کہ دنیا میں بھی آپ کی چھت کا سائے رہے اور آخرت میں بھی آپ کے پرچم کا سائے رہے جسے لوائے ہم کہا جاتا ہے تو یہ چند تمہینی جملے ہیں جو آپ کے حوالے کرتا ہوں اور آگے بڑھ جاتا ہوں اور بچوں کو سمجھانے کے لیے کہ دیکھو معرفت تم جانتے ہو بزرگوں کو نہیں بات کر رہا اس لئے کہ بزرگوں سے بہتر جانتے ہیں سیکر علماء کو زاکرین کو انہوں نے سنا ہوا ہے جو بچے بیچے ہیں ان تک جملے پہنچاتے ہیں انہوں نے اس کے بعد آگے بڑھ جاؤں کہ یہ جو معرفت ہے یہ بچے جانتے ہیں کہ معرفت کیا ہے معرفت اس چیز کا نام ہے کہ کسی کو ایسا پہچانا جائے جیسے وہ خود کو پہچانتا میں کسی کے ظاہر کو تو جان سکتا ہوں لیکن کسی کا باطن یعنی اگر کوئی مجھے جاننا چاہے تو میرے ظاہر کو جان سکتا ہے لیکن میرے اندر کیا ہے میرے باطن میں کیا ہے یہ میں ہی جانتا ہوں تو جیسے میں خود اپنے کو پہچانتا ہوں کوئی مجھے پہچانتے ویسے تو اسے معرفت کہا جاتا ہے اسی ممبر سے میں نے دو سال پہلے ایک جملہ کہا تھا کہ اگر میری معرفت میری سے مراد انسانوں کی معرفت ایک طرف ہو اور ایک طرف مصطفیٰ کی معرفت ہو تو جیسے انسانوں نے اللہ کو پہچانا کیا مصطفیٰ نے بھی ویسے ہی اللہ کو پہچانا انسان اللہ کو اس وقت رازق مانتا ہے اور پہچانتا ہے جب کسی کو رزق پاتے ہوئے دیکھتا ہے تو سجدے میں سر رکھ دیتا ہے کہ ہاں اللہ تُو رازق ہے جب انسان کسی مخلوق کو خلق ہوتے ہوئے دیکھتا ہے تو سجدہ خالق میں سر رکھ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ ہاں پروردگار میں تجھے پہچان گیا کہ تُو خالق ہے جب انسان کسی پر رحم ہوتے ہوئے دیکھتا ہے تو سجدہ میں سر رکھ کر اللہ کے معبود کے سامنے چھپ کر اقرار کرتا ہے کہ ہاں پروردگار میں تجھے پہچان گیا کہ تُو ایسے رحم کرتا ہے تُو ایسے کرم کرتا ہے تُو ایسے رزق دیتا ہے تُو ایسے خلق کرتا ہے تو کیا مصطفیٰ نے بھی ویسے ہی پہچانا جب کسی کو خلق ہوتا ہوا دیکھا تو اللہ کو خالق مانا جب کسی کو رسک پاتا ہوا دیکھا تو اللہ کو خالق مانا اللہ کو رازق مانا جب کسی پر رحم ہوتا ہوا دیکھا تو کیا مصطفیٰ نے بھی ویسے ہی رحیم مانا جب کسی پر کرم ہوتا ہوا دیکھا تو کیا مصطفیٰ نے بھی ویسے ہی کریم مانا نہیں یہ تو میری معرفت ہے یہ تو انسانوں کی معرفت ہے مصطفیٰ اس سے بھی آگے ہے مصطفیٰ کو ایسے اللہ نے نہیں پہچلوایا کہ اے مصطفیٰ دیکھو میں ایسے خل کرتا ہوں اے مصطفیٰ دیکھو میں ایسے رزق دیتا ہوں اے مصطفیٰ دیکھو میں ایسے کرم کرتا ہوں اے مصطفیٰ دیکھو میں ایسے رحم کرتا ہوں نہیں بلکہ مصطفیٰ کو خالق بنا کے بتایا میں ایسے خل کرتا ہوں رازق بنا کے بتایا صفت خلاقیت بھی دے دی صفتِ رزاقیت بھی دیتی اور اپنے کو جملہ کہنے جا رہا ہوں اور خدا آپ کی معرفت میں اضافہ کرے آپ کے موتت میں اضافہ کرے کہ شان طریقے سے آپ نے سنا ہے جملہ جملہ کہنے جا رہا ہوں اور معرفت کی بلندیوں کا جملہ ہے معرفت کی راہ سے مجھے عبودیت کی راستے تک پہنچنا ہے اور منزل تک پہنچنا ہے جملہ یہ کہنے جا رہا ہوں کہ اللہ رازق بھی ہے خالق بھی ہے کریم بھی ہے رحیم بھی ہے سارے صفات اس کے ہیں لیکن ایک جملہ کہہ دوں کہ اللہ نے اپنے کو رحمان تو کہا رحیم تو کہا لیکن رحمت نہیں کہا رحمت مصطفیٰ کو کہا اپنے محبوب کو رحمت کہا ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر دیتے اور پھر کہہ دیا جملے کو آگے بڑھاتے ہوئے خود قدرت نے اشارت فرمایا کہ میری رحمت میرے غزب پر غالب ہے میری رحمت میرے غزب پر غالب ہے یعنی وہ چاہتا ہے کہ تم میری رحمت کی طرف آؤ میرے غزب کی طرف نہ جاؤ یعنی میرے غزب کو آواز نہ دو میری رحمت کو آواز دو وسیعت رحمتی علا غزبی میری رحمت میرے غزب سے بلند ہے میری رحمت بڑی ہے میرا غزب میرا عذاب چھوٹا ہے اس لیے تم میری رحمت کے طلبگار بنو میرے غزب کے طلبگار نہ بنو ایسا نہ ہو کہ میں غزب میں آ جاؤں اور تم مغزوب ہو جاؤں ایسا نہ ہو کہ میں غزب میں آ جاؤں اور تم مغزوب بن جاؤں تم غزب جن پر غزب نازل ہوا ان کی طرف لجانا ان میں سے نہ بننا ان جیسے نہ بننا اس لیے کہا کہ میری رحمت کے طلبگار بنو میرے غزب کے طلبگار نہ بنو خبردار جملہ دینے جا رہا ہوں اور اشاروں میں بات کرنے کا آدھی ہو سمجھ میں آ جائے تو شکریہ سمجھ میں نہ آئے تو توقع نہ کرنا کہ سمجھا ہوں گا اس لیے کہ جملہ بڑا حساس کہنے جا رہا ہوں کہا میرا غزب تلاش نہ کرنا میرے غزب کو آواز نہ دینا میری رحمت کو آواز دینا خبردار کسی کا دروازہ جلا کر میرے غزب کو آواز نہ دے لینا سلامت رہے اگر کسی نے پر رہے جملہ سمجھا کہ کسی در کی دستاخی کر کے میرے غزب کو آواز نہ دینا اس لیے کہ میری رحمت میرے غزب پر غالب ہے یہ معرفت کے وہ راستے ہیں کہ جن پر چل کر انسان عبودیت کی مندل پر پہوچتا ہے اور عبودیت کا مطلب یہ ہے معرفت میں نے دو جملہ میں سمجھائیں عبودیت کا مطلب یہ ہے ایک ہے عبادت اور ایک ہے عبودیت عبادت اور عبودیت عبادت یعنی نماز روزہ حد زکاة جہاد عمر بالمعروف نہیں ہے ان المنکر حقوق اللہ حقوق العباد یہ عبادت یہ عبادت ہے لیکن ہر عابد خالص عابد نہیں ہوتا آپ سے بہتر کون سمجھے گا بھائی جو قرآن پڑھے ہوئے ہیں خود اللہ نے کہا ہے کہ جو دکھاوے کی اور ریاکاری کی نمازیں پڑھتے ہیں ان کے مو پہ مار دیں گے جو ریاکاری کی نمازیں پڑھتے ہیں جو دکھاوے کی عبادتیں کرتے ہیں ان کے مو پہ عبادتیں مار دیں جائیں گے اس کا مطلب ہے کہ ہر عابد خالص عابد نہیں ہوتا کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کاروبار چمکانے کے لیے داڑھی بڑھاتے ہیں دوسرا آدمی دیکھا گیا کہ لمبی داڑھی والا ہے تو ہم سے زیادہ چیزیں خریدے گا بھئی اماندار ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو معاشرے میں اچھے نام سے پکارے جانے کے لیے نمازیں کسرت سے پڑھتے ہیں روزے رکھتے ہیں اور جہاد پر بہت زیادہ جاتے ہیں کہ لوگ ہمیں اچھے ناموں سے پکارے گا لیکن اللہ کہتا ہے صرف عبادت نہیں بلکہ عبودیت کی منزل پر ہو عبودیت کی منزل یہ ہے کہ جب میرے سامنے چھکو تو اس طرح چھکو کہ مجھے پہچان کر سجدہ کرو آئے ہے جملہ دینے جا رہا ہوں اور بزرگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں نوجوانوں کے لیے عرض کرتا ہوں کہ جب میرے سامنے سجدے میں چھکو تو مجھے پہچان کر میری تمام تر صفات کو سامنے رکھتے ہوئے اور اس کے بعد سجدہ کرو تاکہ پہچانو کہ میں کون ہوں اور تم کون ہوں اس کو کہتے ہیں اپنا آپ اللہ کو سوپ دینا کہ بروٹگار میں جیسا ہوں جو بھی ہوں تیرے ہی لیے بارے لا میرے اس آنے کو قبول کر میرے اس سجدے کو قبول کر میری اس عبودیت کو قبول کر عبودیت آگے بڑتی یہ بار عبودیت کی ایک منزل یہ ہے کہ اسے پہچان کر سجدہ کیا جائے کسی نے معصوم سے پوچھا کہ مولا ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی بعض اوقات لوگ ہم سے آکے پوچھتے ہیں کہ دعائیں کیوں نہیں قبول ہوتی مولا یہ بتائیے کہ کیا جواب دیا جائے کہ دعائیں کیوں نہیں قبول ہوتی توجہ ہے نا سب کی یہاں سے وہاں تک جتنے لوگ بیٹھے ہوئے موضوع میں نے مقرر کر دیا معرفت اور عبودیت مولا ہماری دعائیں کیوں نہیں قبول ہوتی اس کی وجہ کیا ہے میں معاشرے کو کیا بتاؤں کہ بعض اوقات دعائیں قبول ہو جاتی ہے بعض اوقات دعائیں قبول نہیں ہوتی جن کی دعائیں قبول نہیں ہوتی تو کیوں نہیں قبول ہوتی اب جملہ دیا چھٹا وارث رسول ہے رسول میں صادق اور اس کا وارث بھی صادق ولد آواز سے صلوات پڑھ دینا محمد و آل محمد توجہ بہت اہم ترین منزلوں سے لے کر آپ کو گزر رہا ہوں اور چاہتا ہوں کہ میرے ساتھ آپ زہری طور پر مربوط رہے جیسے کہ ہیں کہا کہ جاؤ ان کو بتاؤ جو یہ کہتے ہیں کہ دعا قبول نہیں ہوتی ان کی دعا اس لئے قبول نہیں ہوتی لئنہم تدعونا ما لا تعرفون و تسألونا ما لا تفقہون جا کے ان کو بتاؤ دعا اس لئے قبول نہیں ہوتی لئنہم تدعونا من لا تعرفون اس لئے خدا کے لئے جملہ زائیہ نہ ہونے پائے اتنا زہین میں میرے سامنے بیٹھا ہے کہ آپ نے پہلا جملہ وصول کر کے خوش کر دیا ہے اس لئے جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں مجھے یقین ہے کہ جملہ زائیہ دے ہوگا میرا جملہ نہیں معصوم کا جملہ ہے ان سے جا کے کہو کہ جن کی دعا قبول نہیں ہوتی کیوں لئنہم تدعونا من لا تعرفون وہ اس کو پکارتے ہیں جسے پہچانتے ہی نہیں سلامت رہے لئنہم تدعونا من لا تعرفون اس کو پکار رہے جسے پہچانتے ہی نہیں معلوم ہی نہیں اللہ کون ہے اور اللہ اللہ کر رہے ہیں کہ اس لئے ضروری ہے کہ اس کو پہچان کر پکارو اور پھر اس منزل عبودیت پر جب آ جاؤ گے تو پھر وہ کہتا ہے کہ تم پکارو گے میں جواب دوں گا بڑی آسانی سے سنا میں بھی اسی کی تشریح کروں گا آگے کہ اس منزل عبودیت پر آ کر جب تم مجھے پکارو گے میں جواب دوں گا جواب دوں گا جواب آتا ہے اس کی طرف سے کیسے جواب آتا ہے اس لئے کہ یہ کوئی حدیث نہیں ہے اب جو میں دلیل دینے جا رہا وہ قرآن کی آیت ہے جو معصوم نے دلیل کی طور پر استدنال کی طور پر پیش کی آیا کہا کیا سوال ہے کہا کہ ما تقولو فی رجلین دخلا فی المسجد فی وقت واحد آپ ان دو مردوں کے بارے میں کیا کہیں گے جو ایک ہی وقت میں ایک ہی مسجد میں ایک ساتھ داخل ہوئے دخلا فی المسجد فی وقت واحد وہ دو مرد ایک مسجد میں ایک ساتھ داخل ہوئے اور پھر ان دونوں میں سے وہ دونوں توجہ وہ دونوں جو ایک ہی وقت میں ایک مسجد میں ایک ساتھ داخل ہوئے ان میں سے ایک کسرت سے نمازیں پڑھنے لگا اور ایک کسرت سے دعا ماننے لگا مولا ان دونوں میں افضل کون ہے بات پہنچ رہی نا آپ تک آپ کی سماعتوں پر بھروسہ کرتے ہوئے یہ موضوع مقرر کیا ہے کہ یقینا آپ تک یہ جبلے پہنچیں گے کہ وہ دونوں ایک ساتھ ایک مسجد میں داخل ہوئے ان میں سے ایک جو داخل ہوا وہ کسرت سے نمازیں پڑھ رہا ہے اور دوسرا جو ہے وہ کسرت سے دعا ماننے لگا مولا ان دونوں میں افضل کون ہے میرے مولا نے کہا دونوں افضل ہیں دونوں افضلیت کی منزل پر ہیں اس لیے کہ صلاة بھی اللہ کے لیے ہے دعا بھی اللہ ہی کے لیے ہے کہ نہیں مولا وہ دونوں ہیں تو ایک عمل انجام دے رہے ہیں دونوں افضلیت کر رہے ہیں لیکن ان عبادتوں میں کونسی افضل ہے اب صادق آل محمد نے کہا پہلے تو کہا دونوں افضل ہیں لیکن جب عبادت کے تقابل کی بات آگئی اسی عبادت میں چونکہ عبودیت داخل ہے تو اب مولا نے سمجھایا کہ عبادت کیا ہے اور عبودیت کیا ہے یہی تو سمجھانا چاہ رہا تھا اب بتایا کہ عبادت کیا ہے اور عبودیت کیا ہے کہ دونوں برابر پوچھنا اللہ نے پوچھا ان دونوں عبادتوں میں کونسی افضل عبادت ہے اب مولا نے کہا الدعاء افضل دعاء نماز سے افضل ہے جس تک میرا جملہ پہنچا اس کو میرا سلام ہے اور جس تک نہیں پہنچا اس پر ابھی پہنچا رہا باتیں آگے بڑھتی چلی جائیں کہا جو دعاء مانگ رہا ہے وہ افضل عبادت کر رہا ہے حیران ہو گیا سائل پوچھتے والا حیران ہو گیا کہ یہ کیا بات ہے کہ ایک وقت میں دو مرد داخل ہو رہے ہیں ایک نماز پڑھ لائے دعاء کر رہا ہے مولا کہہ رہا ہے جو دعاء مانگ رہا ہے وہ افضل عمل انجاب دے رہا ہے تو اب یقیناً حیرانی تو واجب تھی حیرانی تو بنتی تھی حیران کن نگاہوں سے ماسون کے چہرے کو دیکھ رہا ہے گویا سوال کر رہا ہے کہ مولا یہ کیسے تو اب چلال کے عالم میں آ کر ساجد اعلی محمد نے کہا کیا تُو نے قرآن میں یہ آیت نہیں سنی جو تُو حیرانی کر رہا ہے کہ دعاء افضل ہے سلال سے کیا تُو نے قرآن میں یہ آیت نہیں پڑھی کہ اللہ سورہ ممارکہ غافر میں ارشاد فرماتا ہے اللہ کہہ رہا ہے مجھ سے دعا مانگو میں جواب دیتا ہوں جو لوگ نماز پڑھ لے اور دعا نہ مانگے ایسے نمازی کی نماز بھی جہنم میں اس کی اول بھی جہنم میں وہ دمازی بھی جہنم سلامت رہا ہے کہا جو نماز پڑھ لے اور دعا نہ مانگے کیا تُو نے قرآن کی آیت نہیں پڑھی اِنَّ الَّذِينَ يَسْتَقْبِرُونَ عَنْ عَبَادَتِ سَيَدْتُلُونَ جَهَنَّمَ دَاثُرِينَ جو میری عبادت میں غرور کرتے ہیں تہلہ لقص کیا ہے اُدْعُونِ اَسْتَجِبْ لَكُو مجھے پکارو مجھ سے دعا مانگو میں جواب دیتا ہوں یہی وہ منزل تھی نا جس کے لئے میں نے ذہمت دی کہ جواب آتا ہے وہ کہہ رہا مجھے پکارو تو مجھے آباس تو دو مجھ سے دعا تو مانگو اَسْتَجِبْ لَكُو میں تمہیں جواب دیتا ہوں تمہاری دعاوں پر میں لبیک کہتا ہوں جتنے لوگ یہاں بیٹھے یہاں سے لے کے پورے عالم اسلام سے ایک سوال ہے جب اللہ نے ایک کلیہ دے دیا آئین دے دیا اس آئین کو کوئی توڑ نہیں سکتا اس کے خلاف کوئی جا نہیں سکتا جب اللہ نے کہہ دیا مجھ سے دعا مانگو میں جواب دیتا ہوں تو جب اس نے کہہ دیا تو جواب دیتا ہے بہت کم لوگ بے شک کہہ رہے ہیں قرآن کی آیت ہے سوچ لیجئے آپ خود بس جائیں گے اگر نہیں بولے تو سب کہہ رہے ہیں نا بے شک اس لئے کہ اللہ نے کہہ دیا عُدْعُونِ مجھے پکارو اَسْتَجِبْ لَكُم میں جواب دوں دا ہوں تم سب کو جس جس نے مجھے پکارا اس کو جواب دیتا ہوں جب اللہ نے کہہ دیا تو جواب دیتا ہوں تو یہاں سے لے کے اور جہاں تک مملکت اسلامی آئے جہاں جہاں ممالک آئے اسلامی ہیں میں سب کو مخاطب کر کے اور آپ کو متوجہ کر کے کہ پوچھو سب سے پوچھو آپ اور میں تو اقلیت میں ہیں نا بھائی کسی گندی میں نہیں ہے چلو اکثریت سے پوچھو بڑے بڑے علماء سے پوچھو علماء کو چھوڑو جاؤ امام کعبہ سے پوچھو کہ آپ نماز پڑھتے بھی ہیں پڑھاتے بھی ہیں بلکل کعبے سے متصل ہو کر نماز پڑھاتے آپ عالم قرآن بھی ہیں آپ قاری قرآن بھی ہیں آپ حافظ قرآن بھی ہیں آپ فتوے بھی رہتے ہیں آپ اشتہاد بھی کرتے ہیں مجھے یہ بتائیے پوچھنا جا کے کہ اللہ کہہ رہا مجھ سے دعا کرو مجھے پکارو میں جواب دیتا ہوں اپنے تو چھوڑ دیجئے ہمیں تو آپ کسی خطار شمار میں رکھتے ہی نہیں آپ بتائیے آپ اللہ سے دعا مانگتے ہیں آیت ہے تو وہ کہیں گے جواب آیا وہ کہیں گے جواب آیا آپ دوسرا سوال کیجئے گا جب جواب آیا تو کیا آپ نے سنا جواب آیا تو کیا آپ نے سنا کوئی ایسا نہیں ہے جو یہ کہے کہ میں نے اللہ کی آواز جواب میں سنے اس لیے کہ جو یہ کہہ دے کہ میں نے اللہ کی آواز جواب میں سنی تو آپ پوچھئے گا کیا نبوت مصطفیٰ پر ختم نہیں ہو گئی تھی پتہ نہیں جو اللہ پہنچ رہا ہے نہیں پہنچ رہا تو کیوں نہیں جواب سن رہا کوئی انسان جواب کیوں نہیں سن پا رہا اس لیے کہ جیسے آنکھوں پر ساتھ پردے ہیں ویسے ہی کانوں پر بھی پردے ہیں ہر انسان الہی آوازیں نہیں سن پاتا ہر انسان ملکوتی آوازیں نہیں سن پاتا ہر انسان ملکوتی مناظر نہیں دیکھ پاتا اس وقت بھی اس جگہ کو ملائکہ نے گھیرا ہوا کتنے لوگ ہیں جو ملائکہ کو دیکھ پا رہے ہیں چلیے اس حدیث پر اگر کسی وہ یقین نہیں ہے تو اس پر تو یقین ہے کہ یہ دائیں اور بائیں دو تو بیٹھے ہوئے ہیں ہر وقت ساتھ رہتے ہیں کہیں بھی جاؤ ساتھ ایسا نہیں ہے کہ آپ کبھی کہیں کہ بھئی مجھے ذرا ایک کوئی پرائیویٹ کام ہے تو ذرا باہر کھڑے ہو جاؤ نہیں جہاں خلوت میں یہ دونوں ساتھ جلوت میں یہ دونوں ساتھ پہاڑ پر چڑھ لے ہو دونوں ساتھ بھئی ہر ہر عمل لکھ رہے ہیں تو جو انسان جو عمل انجام دے رہا ہے یہ دونوں ساتھ ہیں تو جب دونوں ساتھ ہیں تو کیا دکھائی دے رہے ہیں نہیں دکھائی دے رہے ہیں کیوں اس لئے کہ آنکھوں پہ پردے پڑھے ہیں کان پہ پردے پڑھے ہیں اللہ کی آواز صدای نہیں دے رہے ہیں اس لئے کہ عام انسان کا کان ہے نبھائی عام انسان کا کان ہے تو اللہ کی آواز نہیں پہنچ لیں اور اگر اللہ ہی کا کان ہو اگر ازناللہ ہی ہو تو پھر یقیناً پردے اس کے لیے پردے نہیں ہوتے ہجاب اس کے لیے ہجاب نہیں ہوتا تو اس نے کہا کہ مجھے پکاروں میں جواب دیتا ہوں اور پھر معصوم نے کہا آگے جملے مولا نے پہنچائے ہیو اللہ عبادہ ہیو اللہ عبادہ ہیو اللہ عبادہ ہیو اللہ عشدو ہیو اللہ عشدو ہیو اللہ عشدو کہا تم حیران ہو رہے ہو کہ دعا عبادل ہے تو کیا دعا افضل نہیں ہے خدا کی قسم دعا افضل ہے پھر مولا پوچھتے کیا دعا عبادت نہیں ہے کہا خدا کی قسم دعا عبادت ہے خدا کی قسم دعا عبادت ہے جملہ تو اب کہنے جا رہا ہوں کہ اللہ نے یہ کیوں کہا کہ جو میری عبادت میں غرور کرتے میں ان کو جہنم میں پھیک دیتا ہوں مولا کہہ رہا ہے دعا عبادت ہے دعا عبادت ہے اور جو عبادت پر غرور کرتا ہے اللہ کہہ رہا ہے میں اسے ابیشہ کے لیے جہنم میں پھیک دیتا ہوں مولا بات سمجھ میں نہیں آئی کہ بات کیوں نہیں سمجھ میں آئی سنو جب کوئی بندہ نماز پڑھ لیتا ہے جب کوئی بندہ صلاح ادا کر لیتا ہے چار رکع نماز پڑھ لی بڑے خضو اور خشو کے ساتھ پڑھ لی اور نماز پڑھنے کے بعد مسلح لپیٹ کے ایک طرف رکھا اور چل دیا اور دعا نہیں مانگی نماز پڑھنے کے بعد تو اللہ اپنے ملائکہ کو مخاطب کر کے کہتا ہے کتنا مغرور بندہ ہے میری نماز تو پڑھ لی لیکن مجھ سے طلب کرنے کے لیے مجھے اس قابل ہی نہیں جانتا کہ مجھ سے دعا مانگے اس کی نماز کو بھی جہنم میں بھیگو اس کی دعا کو بھی جہنم میں بھیگو کہ یہ ہے غرور یہ ہے تقبت کہ بندہ نماز تو پڑھ لے لیکن دعا نہ مانگے تو کیوں کہا کہ دعا مانگو کہا اس لیے کہ جب اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاوگے تو معلوم ہوگا کہ ہاتھ پھیلانے والوں کا گرب کیا ہوتا ہے جب اللہ کے سامنے خشیت کی منزل پر آ جاؤ گے جھک جاؤ گے غریب اور فقیر ہو کے اللہ کے سامنے ابھی اپنی عبودیت کا اعتراف کروگے تب پتہ چلے گا کہ غریبی کیا ہوتی ہے فقیری کیا ہوتی ہے وہ کہتا ہے کہ میرے سامنے چھکے رہنا اکڑنا نہیں اس لیے کہ اگر میں نے تمہیں کروڑوں کی جائدات کا مالک بنایا ہے تو میں نے بنایا میں نے تمہیں اسٹیٹس دے دی ہے تو میں نے دی جو دے سکتا ہے وہ لے بھی سکتا کہ اس لیے جھکو اپنی عبودیت کا اعتراف کرو کہ پروردگار میں تیرے سامنے اس لیے ہر وقت دعا مانگو توجہ بہت اہم ترین منزل ہے جس پہ لے کے آگیا اس لیے ہر وقت وہ چاہتا ہے کہ معرفت کے ساتھ اس کی عبودیت کی منزل پر آؤ اس سے مانگو اس لیے کہ ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ بعض وقت دعائیں قبول نہیں ہوتی توجہ ہے سوال تو اپنی جگہ ہے دعائیں قبول نہیں ہوتی کیسے عبودیت کی منزل پر آجا ہے مسلسل دعا مسلسل دعا مسلسل دعا لیکن دعا قبول نہیں ہوگئے تو ابو حمزہ سمالی میرے چوتھے امام کا سہاری روایت نقل کرتے کہتے ہیں سنیا کا بڑی توجہ سے اور رات کے اس پہر گویا آپ نمازیں تحجد ادا کر رہے ہیں سمجھ لیں آپ معصوم نے واقعہ بیار کیا اور اسی واقعے میں وجوہات ہیں کہ دعائیں قبول کیوں ہو جاتی ہیں دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی کہتے ہیں حضرت ابراہیم حلیلاللہ ایک مقام سے گزر رہے تھے گزرتے گزرتے دیکھا ایک شخص ہے وہ اللہ کی عبادت کر رہا جناب ابراہیم رک گئے اس کی عبادت کی ادا کو دیکھا اس کے خضو اور خوشو کو دیکھا اس کی تسبیح کی آواز اور قرت کی آواز انہیں پسا رک گئے کچھ دیر کے لیے چاہتے تھے کہ یہ نماز ختم کرے یا عبادت ختم کرے تو میں اس سے بات کرنا چاہتا ہوں اس نے اپنی نماز کو اپنی عبادت کو طول لیا اس کی عبادت طویل ہو گئی یہ جناب ابراہیم اللہ کا حجت ہے اللہ کا نمائندہ ہے اللہ کا حادی ہے دوست ہے حضرت ابراہیم حجتِ خدا ہے زمین پر اب یہاں حضرت ابراہیم نے حجتِ خدا کی آتھارٹی دکھائی کہ حجتِ خدا کا اختیار کیا ہوتا اور کس کس چیز پر کتنا اختیار ہوتا جناب ابراہیم کو اس کی عبادت کی ادا پسند آئی اس کی تسبیح تقدیس اس کی تحلیر اس کی تمجید اس کی قرات پسند آئی رک گئے کہ یہ عبادت ختم کرے تو میں دفتگو ہو جاؤ اس نے اپنی عبادت کو طول دیا اب بتایا کہ حجتِ خدا کا اختیار کیا ہوتا کسی عام انسان کو یہ اختیار نہیں ہے خدا کی قصہ چاہے وہ کتنا ہی بڑا عالم و عالم کیوں نہ ہو اس کو یہ اختیار نہیں ہے جو اختیار حضرت ابراہیم نے دکھایا کہ جب اس کی عبادت طول پکڑ گئی اور ابراہیم کو جانا بھی تھا آگے بڑھے اس کے شانے کو جھوڑ جھوڑ کر کہا جلدی سے نماز ختم کر مجھے تُس سے بات کرنا ہے خدا کے لئے سمجھیں جب میں کہنے جا رہا کہ جلدی سے عبادت ختم کر مجھے تُس سے بات کرنا ہے یہ صرف حجتِ خدا کا اختیار ہے اور کسی کا نہیں اور کسی کا اختیار نہیں کہ اگر کسی بندے میں عبادتِ خدا کی نیت بانی ہوئی ہے تو حجتِ خدا ہی ہے جو نیت تلوا بھی سکتا جلدی نماز ختم کرو مجھے تم سے بات کرنا ہے کیوں بھائی؟ کیوں بھائی؟ کیوں؟ اس لیے کہ اب جب حجتِ خدا نے کہہ دیا میری طرف متوجہ ہو جاؤ تو اب عبادت وہ نہیں ہے عبادت یہ ہے سلامت رہے آپ اتنے حضرات بیچے ہیں سب سلامت رہے کہ اب عبادت یہ ہے کہ حجتِ خدا کی طرف متوجہ ہو جاؤ اس لیے کہ اب جو متوجہ نہ ہوا حجتِ خدا کی طرف وہ بلکل ویسا ہی ہوگا جیسے اللہ کہہ رہا تھا کہ آدم کی طرف متوجہ ہو جاؤ شیطان متوجہ نہ ہوا یہ بلکل ویسا ہے کہ یہ حجتِ خدا کا اختیار کہ جلدی نماز ختم کر مجھے تو اس سے کہا میں بات کرنا ہے اس نے نماز ختم کی اس نے کہا کون ہے آپ؟ کیا بات کرنی ہے؟ کہا مجھے تیری عبادت کی حدہ پسند آئی ہے اور میں تیری تسبیح سے خوش ہوا ہوں یہ بتا یہاں دور دور کہیں کوئی گھر نہیں ہے کہاں رہتے ہو؟ کہاں وہ سامنے ایک بڑا تالاب ہے ایک نہر ہے ایک جھیل ہے اس جھیل کے اس پاہر وہ دیکھئے پہاڑ ہے اس کی چوٹی پر میرا گھر بنا ہوا وہاں رہتا ہے کہا اچھا کیا تم پسند کرو گے کہ تھوڑی دیر کے لیے میں تمہارا مہمان ہو جام تھوڑی دیر کے لیے میں تمہارا مہمان ہو دیکھئے کسی کی عبادت کسی کی خضو و خشو کی عبادت اس کے مرتبوں کو کیچھا بڑھا تھی جو اللہ کا دوست ہے وہ اس کی دوستی طلب کر رہا کیا اس بات پر راجی ہو تھوڑی دیر کے لیے میں تمہارا مہمان بن جام کہا بلکل صدر ابراہیم نے کہا کہ گھر میں اور کوئی ہے کہا نہیں ایک زوجہ دی انتقال ہو گیا بال بچے ہیں نہیں اکیلا ہوں صبح آتا ہوں اپنی غزہ دلاش کرتا ہوں غزہ مل جاتی ہے یہی کھڑے ہو کے اس کا شکر ادا کرتا ہوں اور سر شام اپنے گھر چلا جاتی ہے کہا چلو تمہارے گھر چلتے کہا چلی ہاتھ پکڑا جھیل کے کنارے آ گیا بہت بڑی جھیل کیسے بار کرے نیم ارحیم نے اس کی طرف دیکھا کہا میں تو روز بار کر لی تب وہ آپ کا نہیں بتا آپ میرا ہاتھ پکڑ لیجئے جناب ارحیم کا ہاتھ پکڑا کچھ کہا جھیل بار کر گیا اپنے گھر پہنچ گئے اب روز نمالوں کیسے جھیل بار کرتا ہوگا لیکن آج جو حضرت ابراہیم کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے تو نامالوں اس نے حضرت ابراہیم کا ہاتھ پکڑا ہے اس وجہ سے جھیل پار ہوئی ہے ابھی تو حضرت ابراہیم نے تعریف ہی نہیں کروایا پہنچ گئے جوٹی پہ گھر آگئے اس نے کہا کہ اب بتائیے آپ کیوں میرے گھر میں آنا چاہتے تھے کہا کہ تیری عبادت کی عدد جب مجھے پسند ہے تو مجھے یقین ہے کہ اللہ کو بھی پسند ہوئی میں چاہتا ہوں میں اور تُو مل کے دعا کریں میں اور تُو مل کے دعا کریں میں دعا کروں تم آمین کہوں تم دعا کروں میں آمین کہوں جملہ دینے جا رہا ہوں اس کو کہتے ہیں ایک سسپنس کا موقع جہاں روایت میں عجیب سسپنس آگئے جیسے ہی جناب ابراہیم نے کہا تم دعا کروں میں آمین کہوں میں دعا کروں تم آمین کہوں اس نے کہا نئین نئین حضرت ابراہیم نے کہا کیوں کہا نئین میں دعا نہیں مانگتا میں نے دعا مانگنا چھوڑ دیا حضرت ابراہیم نے کہا کہ وجہ تو میں بات میں تم سے پوچھوں گا کہ کیوں تم نے دعا مانگنا چھوڑ دیا کیا تم چاہتے ہو کہ میں تمہیں وجہ بتاؤں کہ تم جو دعا مانگ رہے ہو تو تم نے جو دعا مانگنا چھوڑی ہے تو بعض دعائیں قبول کی ہو جاتی ہے بعض دعائیں رد کی ہو جاتی ہے بعض دعائیں فوراں قبول ہو جاتی ہے بعض دعائیں فوراں قبول نہیں ہوتی کہا بتائیے کہا دیکھو بعض دعائیں قبول نہیں ہوتی انسان بندہ اللہ سے مانگ رہا ہے مانگ رہا ہے مانگ رہا ہے قبول نہیں ہو رہی حضرت ابراہیم کرے کہا وجہ یہ ہے کہ جب وہ بندہ اللہ سے دعا مانگ رہا ہوتا ہے اس کو طلب کر رہا ہوتا ہے اس کو پکار رہا ہوتا ہے اللہ کو اس کی آواز اتنی اچھی لگتی ہے اتنی پسند آتی ہے اتنے کیف کی منزل پر آ جاتی ہے قدرت کے فرشتوں سے کہتا ہے کہ رو جاؤ ابھی اس کی دعا قبول نہ کرنا اس نے کہ اس کو دے دیا تو یہ مانگنا چھوڑ دے گا مانگنا چھوڑ دے گا تو اس کی آواز میرے کانوں میں نہیں آئی اور بعض دعائیں اس لیے فوراں قبول ہو جاتی ہیں کہ مانگنے والے کی آواز اتنی کری ہوتی ہے کہ اللہ کو اس کی آواز پسند نہیں ہوتی فرشتوں سے کہتا ہے فوراں اس کو دے دو اس لیے کہ اب اس کی آواز سننا نہیں چاہتا اب جناب ابراہیم نے کہا یہ بتا تو انہیں دعا مانگنا کیوں چھوڑ دیا اس لیے چھوڑ دیا تین سال ہو گئے ایک دعا مانگتے مانگتے وہ دعا قبول نہیں ہوئی اب میں دعا نہیں کرتا اب میں دعا نہیں مانگتا حضرت ابراہیم نے کہا کیا میں تجھ سے پوچھ سکتا ہوں وہ کون سی دعا تھی جو تُو مانگ رہا تھا اور دعا نہیں ہوئی توجہ ہے سب کی کہا میں بتاتا ہوں آپ کہا بتاؤ کیا ہوا کہا جنر میں عبادت کر رہا تھا تین سال پہلے ایک خوبصورت حسین و جمیر جوان وہاں سے گزر رہا تھا اور وہ جانوروں کا غلہ چرا رہا تھا اتنا حسین اتنا حسین کہ اس کے چہرے سے روشنی پوٹ رہی تھی اس کا ماتہ چمک رہا تھا اتنا حسین کہ اس کی ظرفے اس کے شانوں پر بلدے رہی تھی جب وہ ہوا میں ہاتھ لہراتا تھا ابا لہراتی تھی تو عجیب خوشبو آتی تھی اس کی چال بھی بڑی دھیمی تھی اس کی نفتار بھی بڑی دھیمی تھی اس کی گفتار بھی بڑی دھیمی تھی حسین ترین شکل جیسے ہی میں نے اس کو دیکھا میں متوجہ ہوئے میں نے اس سے آگے بڑھ کے پوچھا آپ کون ہیں اور یہ کس کا غلہ چرا رہے وہ جوان نے جواب دیا انا اسماعیل ابن خلیل الرحمن اتنا مشکل جملہ تو نہیں تھا وہ جوان نے کہا میں اسماعیل ہوں خلیل الرحمن کا بیٹا ہوں خلیل الرحمن کا بیٹا ہوں اسماعیل اور یہ میں انہی کا جانور چرا رہا ہوں یہ کہا اور وہ جوان چلا گیا کہتا میرے دل میں تمنا پیدا ہوئی کہ جب بیٹا ایسا ہے تو باپ کیسا ہوگا جب بیٹا ایسا ہے تو باپ کیسا ہوگا کہتا ہے توجہ اتنا ذہین مجمع ہے کہ میں جملہ کہوں گا اور تم جملے تک پہنچ جاؤگے کہتا ہے کہ جیسے ہی میں نے اس کو دیکھا تو میرے دل میں تمنا پیدا ہوئی جب بیٹا ایسا ہے تو باپ کیسا ہوگا میں نے اسی وقف سے دعا کرنا شروع کی پروردگار اگر اس زمین پر تیرا کوئی خلیل ہے تو اس کی زیارت کروادے تین سال ہو گئے اب تک زیارت نہ ہوئی اس لیے دعا مانگنا ہی چھوڑ دیا ایک بار ابراہیم اٹھے اسے گلے سے لگا کر کہا تین سال بعد آج اللہ نے تیری دعا کو کمول کر لیا اس لیے کہا کہ عبودیت کی وہ منزل ہے کہ جہاں معرفت کے ساتھ پہنچو گے تو ہر معاملہ رفع ہوتا جائے گا ہر مسئلہ حل ہوتا چلا جائے گا پھر انسان معرفت کے ساتھ جب اسے بکارتا ہے تو پھر اللہ کچھ ایسے بندے ہیں اس کی کائنات میں مجھ سے اور تم سے کہا کہ مانگو میں جواب دیتا ہوں یہ میرا اور آپ کا مرتبہ یہ میرا اور آپ کا منصب ہے جو منصب ہی نہیں ہے ہم سے کہا کہ اپنے آپ کو ہماری بارگاہ میں زلیل کر کے پیش کرو اپنے آپ کو ہماری بارگاہ میں پست کر کے پیش کرو ابھی جملہ پڑھ کے آرہا ہوں ساہیوال میں میں نے کہا ماں بات چل رہی تھی خضو کی تو میں نے کہا کہ یہ خشو اور خضو شاید میں نے اسی امام بارگاہ میں جب دوسرا ہے تیسرا عشرہ پڑھ رہا تھا یہ جملہ میں نے کہا تھا اور میں اپنا ہی جملہ آپ کے حوالے کرتا ہوں چونکہ تقریر میں آرہا کہ اگر خضو اور خوشو سمجھنا چاہتے ہو تو یہ خشیت جو ہے یہ خشو ہے اس کا مطلب ہے اللہ کا خوف اللہ سے ڈرو یہ خشو ہے خضو کیا ہے خضو کیا ہے تو میں نے کہا کہ اگر خضو کے صحیح معنی دیکھنے تو اردو نہیں سمجھا پائی گی اگر تمہارے پاس ڈکشنری ہو عربی ٹو انگلیش یا تم قرآن میں لفظ تلاش کرو خضو جہاں لکھا ہے اس کے نیچے انگلیش میں اس کا ترجمہ بھی وہ ترجمہ بتاتا ہے کہ خضو کا ترجمہ ہے کیا اس میں نیچے لکھا ہے خضو کا مطلب کیا ہے to humiliate yourself اللہ کے سامنے اپنے کو زلیل کر دو اپنے کو پست بتا یعنی تم سے زیادہ زلیل کوئی ہے ہی نہیں تم سے زیادہ پست کوئی ہے ہی نہیں بڑی مشکل منزل ہے کہنے میں تو کہہ دیا ہے لیکن ہے بڑی مشکل منزل کہ کوئی اپنے کو پست بتائے زلیل بتائے بڑی مشکل منزل ہے اس لیے کہ جب نمازِ باجماعت ہو رہی ہے تو بہت سے لوگ ہیں جو اپنی امارت بھی دکھاتے ہیں اپنی امارت دکھاتے ہیں کہ ہم فلاں گاڑی سے اتر رہے ہیں ہم فلاں علاقے میں رہتے ہیں اور ہم فلاں کلفدار کپڑے پہن کے آئے ہیں اور اللہ کے عبادت گزار بھی ہیں بہت بہت مشکل ہوتا ہے اپنے آپ کو خضو کی منزل پڑھنا زلت کی منزل پڑھنا اس لیے اللہ نے نمازِ تحجد رکھ دی کہ وہ تو جماعت سے نہیں پڑھنا ہے نہ اکیلے میں پڑھنا ہے پتہ نہیں جمدہ پہنچ رہا ہے نہیں پہنچ رہاں کہا اکیلے میں تو کم از کم میرے سامنے اپنے کو زلیل اور پس ظاہر کر سکتے اس لیے کہ اللہ کیوں چاہتا کہ اپنے کو میرے سامنے زلیل اور پس کرو کیوں چاہتا کہ اس لیے چاہتا ہوں کہ جتنا اپنے کو میرے سامنے گراؤ گے اتنا ہی میں تمہیں اٹھاؤں گا اتنا ہی میں تمہیں سرفرازی عطا کروں گا واقعہ یاد ہے نا بزرگوں کو تو اچھی طرح یاد ہو بچوں کے لیے سنا رہا ہوں واقعہ یاد ہے جناب موسیٰ سے کوہ دور پر باتیں ہو رہی تھے اللہ نے کہا کہ موسیٰ میری مخلوق میں جاؤ تلاش کرو جو تمہاری نگاہ میں کوئی ذریر ترین پس ترین مخلوق ہو جس کا کوئی فائدہ ہی نہ ہو وہ لکھی آؤ میرے ساتھ جناب موسیٰ نے پوری مملکت کا دورہ کیا ہر مخلوق میں کوئی نہ کوئی بات دکھائی یہاں تک کہ وہ دن آ گیا کہ جب اللہ کے سامنے پیش ہونا تھا اور اس مخلوق کو لے کے جانا تھا جب جا رہے تھے تو دیکھائے کورا کھانا ہے اور کورا سڑ رہا تھا اس میں سے تافن اٹھ رہا تھا اور اس میں ایک خاری زدہ کتہ تھا جو اپنی رزہ تلاش کر کے کھا رہا تھا اس کے جسم پر بھی دانے تھے اس پر کیڑے پڑے ہوئے تھے بلکل سوک چکا تھا مرنے کے طریق تھا اور اس کے جسم سے بھی بھو آ رہی تھی اور وہ اس کورے میں سے اپنی رزہ تلاش کر رہا تھا جناب موسیٰ نے کہا اس کی مجھے کوئی وجہ دکھائی نہیں دیتی کہ اس کا وجود دنیا کے لئے کیوں ضروری ہے چلو اس کو لے چلتا کہ ہاں یہی سب سے پسترین مخلوق ہے یہ تو کسی کے کام کا ہی نہیں ہے اس کا کوئی آس پاس اس کا کوئی بال بچہ بھی دکھائی نہیں دے رہا ہے کہ خاندان بھی دکھائی نہیں دے رہا چلو اس کو لے چلتا ابھی اس کے قریب پڑھے تھے اس کتے کی نگاہ پڑھی جیسے جناب موسیٰ نے اس کو دیکھا اس نے اپنا مو کھولا جیسے اس نے اپنا مو کھولا جناب موسیٰ نے دیکھا اس کے دانت بڑے حسین ہیں چمک رہے ہیں موتی کی طرح جب اس پر سورج کی شوا پڑھ رہی ہے تو اس سے ایک چمک پیدا ہو رہی ہے جناب موسیٰ نے کہا اتنی اس کے پاس خرابیوں کے بعد ایک صفت تو موجود ہے اس کے دانت تو حسین ہے کہا نہیں نہیں یہ بھی نہیں اب چلے جناب موسیٰ اکیلے اللہ نے پوچھا موسیٰ لائے کسی کو کہا پروردگار پوری کائناہ ڈھونڈ لی اپنے سوا کسی کو پست نہیں پاتا کہا پروردگار میں اپنے آپ کو تیری بارگاہ میں لے آیا میں ہوں اللہ خوش ہو گیا آواز دی حدیث خدسی میں موجود ہے قصص الانبیاء میں موجود ہے آواز دی اللہ نے اے موسیٰ اگر اپنے علاوہ اس وقت کسی اور مخلوق کو لے آتے تو جو سب سے پہلا کام میں کرتا وہ یہ کرتا کہ تم سے نبوت کو سلب کر لیتا کہا کسی اور کو اگر لے آتا تو یہ ہے اس کو کہتے ہیں پست کرنا میں نے کہا نا کہ یہ ہمارا اور آپ کا مرتبہ و مقام ہے کہ جہاں اللہ کہتا ہے مجھ سے مانگو مجھ سے مانگو تو میں تمہیں دوں گا لیکن کچھ بندگان خدا معرفت خدا کی اس منزل پر ہے کہ جہاں اللہ نے ہر شیعہ کو کہہ دیا جو یہ کہیں اس کو تسلیم کرو اچھا ان کی تمام ضروریات کو ان سے منصوب کر دیا کونسی ایسی شیعہ ہے جو اللہ سے مانگ نہ رہی ہو مجھے بتاؤ اس دنیا میں کونسی ایسی شیعہ ہے جو اللہ کو پکار نہ رہی ہے حید ہے کہ جس عمارت میں ہم بیٹھے جس قالین پر جس دری پر آپ بیٹھے اس دری کا جذب جذب روما روما اللہ کو پکار رہا ہے ہر کائنات کی شیعہ اللہ کو پکارتی ہے اس کو آواز دیتی ہے اور اللہ ہر شیعہ کا جواب دیتا ہے یہ تو اشیعہ ہے نا لیکن اشیعہ سے کہا کہ کچھ شخصیتیں کچھ زباتیں مقدسہ ایسی ہیں کہ تمہیں کوئی ضرورت ہو ان کی طرح متوجہ ہو جائے جب تم انہیں بکار ہو گئے وہ جواب دیں توجہ ہو میں نے کہا نا کہ انسان کو معرفت کس منزل پر لے جاتی ہے اور جب پردے ہٹتے ہیں تو پھر گوشیں سامنے آ جاتے ہیں اللہ نے کہہ دیا وَالشمسو وَالقمرو وَالنجومو مُسَخَّرَاتِم بِعَمْرِح یہ چاہوں یہ سورت یہ ستارے میرے آمر کے تحت مُسَخَّر ہو جوئے ہیں میرے آمر کے تحت میرے تحت نہیں مُسَخَّرَاتِم بِعَمْرِح آیت آپ نے محفوظ کی دوسری آئے ہیں توجہ بڑا اہم ترین نکتہ کے حوالے کرو کہ جہاں سے آپ آگے بڑھتے جائیں گے میرے ساتھ ساتھ اللہ نے آواز دی وَالشمس و تَجْرِ لِمُسْتَقْرِ اللَّه سورہ یاسین میں اللہ نے اشارت فرمایا یہ جو سورج ہے نا اس کا میں نے ایک راستہ مقرر کیا ہوا ہے یہ اسی راستے پر چلتا ہے یہ اس کا مُسْتَقْر ہے وَالشمس و تَجْرِ لِمُسْتَقْرِ اللَّه جو میں نے اس کا راستہ غوائیت کر دیا یہ اس پر چلتا ہے زالگا تقدیر عزیز الحکیم شیئ اللہ نے اس کی تقدیر میں لکھ دیا ہے اس کے نصیب میں لکھ دیا ہے اس کی قسمت میں لکھ دیا ہے کہ جو میں نے تیرے لیے راستہ مقرر کیا ہے تجھے اسی راستے پر چلنا ہے یہ اس کی تقدیر ہے جو اللہ نے مقرر کی ہے تو اللہ نے برسہ برس سے جب سے سورج چاند ستارے جب سے شمس بنا اللہ نے اس کی تقدیر میں لکھ دیا کہ تیرا ایک راستہ ہے خبردار اس سے حجنا نہیں اس لیے کہ میں نے تیری تقدیر لکھی ہے اس تقدیر سے روگردانی نہ کرنا اللہ نے تقدیر لکھ دی کہ اے سورج تیرا راستہ کیا ہے مغرب میں لکھ جا یہ تیرا راستہ ہے یہ تیری تقدیر ہے میں نے تیری تقدیر لکھ دی اللہ نے تقدیر لکھی ہے کسی اور نے نہیں اس لیے کہ اللہ نے اپنے متعلق آئے عزیز الحقیم میں نے اس کی تقدیر لکھی ہے کہ مشرق سے دلو ہو جا مغرب میں لکھ جا تو اللہ جس کی تقدیر میں لکھ دے کہ مشرق سے دلو ہو جا مغرب میں ڈھوٹ جا تو کچھ بندے عبودیت و معرفت کی اس منزل پر ہیں کہ اس کی تقدیر پر خالب آ جاتے ہیں اور مغرب سے سورج کو واپس پلٹا لیتے ہیں کہا اس کی تقدیر پر خالب آ جاتے ہیں کیا یہ جملہ آپ کو پسند نہیں آیا اس پہ اعتراض ہے آپ کو میں نے اس لیے آیت پڑھی کہ ذالکہ تقدیر العزیز الحکیم یہ اللہ کی بنائی ہوئی تقدیر ہے کہ سورج کو مشرق سے نکلنا ہے مغرب میں ڈوب جانا آیتِ قرآنی بھی اپنی جگہ محکم اور یہ روایت بھی اپنی جگہ مصدق کہ کسی نے ڈوب ہے ہوا سورج کو واپس پلٹایا اس سے بھی انگار نہیں اس لیے کہ ہر تاریخ دان نے لکھا چاہے وہ شیعہ ہو چاہے سننی ہو سب نے لکھا کہ دو مرتبہ مصطفیٰ نے پلٹایا در ایک مرتبہ علی نے پلٹایا تو کوئی انگار تو نہیں کر سکتا چلو علی والے معاملے پر کسی کو اعتراض ہے یقین نہیں ہے تو میں تھوڑی دیر کے لیے روکتا ہوں مصطفیٰ نے سورج پلٹایا اس پر تو کسی کو اعتراض نہیں ہے یہ تو ہر تاریخ دان نے لکھا جس سیرت کی کتاب کو اٹھا کر پڑھیں گے سب نے لکھا ہے کہ مصطفیٰ نے ڈوبے ہوئے سورج کو واپس پلٹایا مدینہ میں وہ مسجد ہے جسے مسجد رد شمز کہا جاتا ہے ایک مدینہ میں ہے ماں بھی زیارت کیے ہیں ایک مسجد رد شمز بغداد سے قریب ہے جس کی سب زیارت کرتے ہیں مصطفیٰ نے سورج پلٹایا کون سا سورج جس کو اللہ نے بنایا جس کا راستہ اللہ نے بنا دیا جس کے راستے کی تقدیر اللہ نے لکھ دیا جس کے لیے اللہ نے کہہ دیا مشرق سے نکلنا مغرب میں ڈوب جانا مصطفیٰ نے کہا مغرب سے واپس پلٹا تو سورج کا راستہ بھی بدل دیا سورج کی تقدیر بھی بدل دیا چلو جس نے میرا ساتھ دیا اسی کو جملہ سنا دیتا ہو اللہ میں تو سب کو سنانا چاہ رہا ہوں سورج کا راستہ بھی بدلا سورج کی تقدیر بھی بدلی کس نے مصطفیٰ لکھا تو جو مصطفیٰ سورج کی تقدیر بدل کر اسے مغرب سے واپس پلٹا سکتا ہے اس کا نوازہ ہی تو ہے حسین جو حسین امنی کی منزل پر ہے تو وہ حسین کسی راہب کی تقدیر نہیں بدل سکتا اس لیے ہے کہ یہ معرفت کی آلہ ترین منزلوں پر ہے قطب ہو گئے گبتگو جملہ ذہن میں آیا امام زمانہ کے اذن سے تو حوالے کر رہا ہوں کہ معرفت کی آلہ منزلوں پر یہ فائز ہے اس لیے کہ یہ پہچانتے ہیں کہ وہ کون ہے دعا ہے دعا اور بڑی عظیم دعا ہے اور خود میرے امیر المومنین کی دعا ہے یا من ہو یا من لا ہو یا من لا یعلم الا ہو وکیفا ہو وعینا ہو وحیسا ہو مشہور آیت ہے مشہور دعا ہے نا مولا کی یا من ہو یا من لا ہو یا من لا یعلم الا ہو کیفا ہو ولا حیسا ہو ولا عینا ہو یا من ہو اے وہ کہ جو ہو ہے علی کہہ رہا ہے علی اے وہ یا من ہو اے وہ جو ہو ہے یا من لا ہو جس کے سوا کوئی ہو نہیں اللہ کے لئے سمجھیں جملے تو آگے آ رہا ہے میرا ساتھ دو کے تو آگے پڑھوں گا یا من ہو اے وہ جو ہو ہے یا من لا ہو اے وہ کہ جس کے سوا کوئی ہو نہیں یا من لا یعلم الا ہو وکیفا ہو وحیسا ہو وعینا ہو ایک تو پہلے کہہ دیا اے وہ جو ہو ہے پھر کہا اے وہ جس کے سوا کوئی ہو نہیں پھر کیا کہا یا من لا یعلم الا ہو اے وہ جسے کوئی نہیں جانتا سوائے ہو کے توجہ ہے ابھی تو میں نے کچھ کہا ہی نہیں اور آپ پہنچ گئے اے وہ جسے کوئی نہیں جانتا سوائے بھوگے اور وہ جو اس ہوں کو جانتا ہے وہ بھی ہوں ہے اور وہ اس ہوں کو ایسے جانتا ہے کہ وہ ہوں کیسا ہے کہاں ہے کب سے ہے اس کی حییت کیا ہے مارے فتح عبودیت اے وہ کہ جسے سوائے ہوں کے کوئی نہیں جانتا لوگوں نے کہا کہ ہوں بھی وہی ہے اور جو جاننے والا ہوں ہے وہ بھی وہی ہے لوگوں نے کہا آپ کہاں پہنچ رہے ہیں بھئی کدھر پہنچ گئے ہم تو کہہ رہے ہیں ہوں بھی وہی ہے اس کو جو جانتا ہے وہ بھی ہوں وہی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ ہم اس وقت تک کوئی جملہ نہیں کہتے جب تک پیغمبر کی حدیث کی کوئی نس ہمارے سامنے موجود نہ ہو جب علی نے کہہ دیا علی نے تو بعد میں کہا اور علی نے راز بعد میں کہا یہ عجیب راز ہے کہ اس راز پر سے پردہ پہلے ہٹایا گیا راز بعد میں کہا گیا مصطفہ نے پردہ پہلے ہٹا دیا تھا اور علی نے وہ راز بعد میں کہا حالانکہ راز پہلے کہا جاتا ہے پردہ بعد میں ہٹتا ہے راز کشوے راز بعد میں ہوتا ہے لیکن یہ عجیب راز ہے کہ پہلے اس پر سے پردہ ہٹا اور بعد میں راز کہا گیا جب علی نے راز کہہ دیا اے وہ جسے سوائے ہو کے کوئی نہیں جانتا لیکن پردہ پہلے ہی پیغمبر نے ہٹا دیا تھا اور دنہائی میں نہیں ہٹایا تھا کسی خجرے میں بیٹھ کر نہیں ہٹایا تھا کسی خلوت میں نہیں ہٹایا تھا بلکہ مسجد نبوی کے منبر پر بیٹھ کر عجلہ اصحاب کرام کی موجود کی میں اس راز سے پہلے ہی پردہ ہٹا دیا تھا علی نے کیا کہا اے وہ جسے سوائے ہو کے کوئی نہیں جانتا ایک بار پیغمبر نے کہا یا علی یا علی اللہ کو شوائے میرے اور تمہارے کوئی نہیں جانتا جو بھی علی کا دوست ہے وہ رحمت ہوتا ہے جو بھی علی کا دوست ہے وہ رحمت ہوتا ہے دشمن حیدر چلتی پھرتی لعنت ہوتا ہے قول نبی ہے مرد علی ہے بس ہوا یہ ثابت علی کا دشمنداری والی عورت ہوتا ہے رسول پہلے ہی کہہ چکے تھے اپنے الفاظ میں کہہ دوں گا راک کی اجازت علی نے کہا کہا جسے سوائے ہو کے کوئی نہیں جانتا رسول نے کہہ دیا یا علی وہ ہو میں اور تم ہی ہیں ہو یعنی وہ اللہ ہو وہ جو اللہ ہو اللہ ہو ہے نا وہ وہ ہے وہ جو اللہ ہے لیکن جو اس اللہ کو ہو جانتا ہے جو ہو اس اللہ کو جانتا ہے اس کی بات ہو رہی ہے یا علی میں اور تم پہچانتے ہیں وہ کون تو جب پہچانتے ہیں تو عبودیت کی مندل پر ہیں جب عبودیت کی مندل پر ہیں تو اللہ ان کو کن کا مالک بنا دیتا جیسا یہ چاہتے ویسا ہوتا ہے اس لیے کہ جیسا اللہ نے چاہا ویسا انہوں نے کیا اور اب جیسا یہ چاہتے قدرت وہی کرتی غلط کہتے ہیں لوگ کہ حر یزید کے کہنے سے حسین کو کربلا گھیر کرنا غلط ہے لائے حسین اللہ کا نمائندہ حسین اللہ کی حجت ہے حسین اللہ کی طرف سے کن کا حامل ہے وہ گھیر کر نہیں لائے بلکہ حسین گھیر کرنا جیسا حسین نے چاہا ویسا کربلا میں ہوا یا اوری منصوبہ سازی جو کربلا کی تھی حسین لیتی مجال نہیں بھی کسی کے ادھر سے ادھر ہو جائے حسین نے تیہ کر لیا تا تقدیر لکھ دی تھی کربلا کی کہ جنگ آشور کو ہوگی ہمارے ساتھ نے چاہا کہ جنگ نامحرم کو ہو جائے توجہ ہے نا لیکن جیسا حسین نے چاہا ویسا ہوا کیونکہ حسین تقدیر کربلا لکھ چکا تھا تو یہ پورا کربلا کا منظر نامہ حسین کا لکھا ہوا اور کیا ہی ہے جب کہ چودہ سو برس گزر گئے آج تک اور آج سے لے کے قیامت تک کا منظر نامہ بھی حسین ہی کا لکھا ہوا معرفت کی بات تھی تو میں نے معرفت کی بات کہہ دی اگر کسی کو یقین ہے کہ چودہ سو برس ایک شک ہجری سے لے کے آج چودہ سو انتالیس ہجری اور آج سے لے کے قیامت تک کا منظر نامہ بھی حسین کا لکھا ہوا حسین نے اسی وقت لکھ دیا تھا کون کون میری عذاب کرے گا کون کون مجھ پر آنسو بھائے سلامت رہے یا آوازیں یقین منع دل خوش ہو جاتا ہے جب ہائے کی آواز ہو میں اپنے اوپر قابو پاتا ہوں اس لئے کہ مجھے مسحق پڑھتا ہوں لیکن میں دعائیں دیتا ہوں ممبر سے بیٹھتا ہوں جیسے ہائے حسین کو ہی کہتا ہے جیسے ہائے حسین کو ہی کہتا ہوں جیسے ہائے حسین اور وہاں سے آواز ہوتی ہے ہائے حسین کچھ لوگوں کے سینے پہ ہاتھ پڑھ رہے ہیں کچھ کی آنکھیں بہنا شروع ہو گئی ہیں تو دل خوش ہو جاتا ہے دعائیں دیتا ہوں ممبر سے تو یہ جبلہ سن لینا کہ جب میں ایک ادنا سا ذاکر حسین تمہارے مو سے ہائے حسین تھی آواز سن کر تو میں دعائیں دیتا ہوں تو حسین کی بے قسم ماں کتنی دعائیں دیتی ہو مادر حسین تمہیں کتنی دعائیں دیتی ہو یہ مہینہ ہے ہی یا یعنی حضار ہیں ہی مسائد کے دن یہ وضائد تو اس لیے پڑھا جاتے ہیں تاکہ مسائد کی تیاری ہو جائیں یہ تو ہیں ہی رونے کے دن اب نہ روئے تو کب رو گی آسو آہستہ استبہ رہے تھا تمہارے تم یقین ماننا جیسے حضار خانے میں تم بیٹھے ہو یہ برسہ برس صدیوں قرآن امام بارگا اس میں تم سے فیش رو کتنی نسلوں کی رونے کی آوازیں محفوظ ہیں یہ گردیزی حضارات کے بزرگوں کی رونے کی آوازیں قرآن ساکروں کے رولانے کی آوازیں ان دیواروں میں محفوظ ہیں تو جو عذا خانہ بہت قدیم ہوتا ہے اس میں مسلسل ملائکہ کا ورود ہوتا مسلسل اور جب مجلس ہو جاتی ہے تب تو اور ملائکہ داخل ہو جاتے ہیں بہت سارے داخل ہو جاتے ہیں اس وقت یہ پورا یہ جو خطہِ عرض ہے اسے شاہ یوسف گردیز کہتے ہیں یہ ایسے ہی ملائکہ کے لئے چمک رہا ہے جیسے ہمارے لئے آسمانوں پر ستارے چمکتے ہیں جب ملائکہ آتے ہیں نا مجلس میں تمہارے آنسوں کو دیکھتے ہیں اپنے پروں سے تمہارے آنسوں کو غصاف کرتے ہیں تبرک بٹھ رہا ہوتا ہے ملائکہ بھی لے لیتے ہیں اور جب آسمانوں پر پہنچتے ہیں تو آسمانوں پر ملائکہ پہنے سے ہوتے ہیں ان ملائکہ سے ملتے ہیں تو ان کے جسم سے حسین ترین خوشبو آ رہی ہوتی ہے ان کے دہن سے حسین خوشبو آ رہی ہوتی وہ کہتے ہیں تمہارے دہن سے اتنی حسین خوشبو کیسے آ رہی ہے کہاں سے ہو گئے آ رہے ہیں کہ روح زمین پر عزائے حسین کی مجلس میں گئی تھی وہاں عزداروں کے درد میں دیکھئے اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں یہ روایت موجود کہ وہاں عزداروں کی مجلس سے جب ملائکہ پرواز کرتے ہوئے آسمانوں پر جاتے ہیں تو جو آسمانوں کے ملائکہ ہے وہ رشت کرتے ہیں تو یہ دن ہیں ہی عزا کے ایک ماں نے جو تمنا کی تھی اس تمنا کو پورا کرنے کے دن میں اور جو ہم نے عالمِ عرواب میں وعدے کیے تھے اس وعدے کے وفا کے دن ہیں اس لیے کہ اس ماں نے اپنی اٹھارہ برس کی زندگی میں کچھ لے اس بی بی نے کچھ نہیں مانگا اپنی اٹھارہ برس کی زندگی میں اگر مانگا تو بابا سے یہ کہہ کے مانگا بابا جب کوئی بھی نہیں ہوگا تو میرے بیٹے حسین کو روے گا کون میرے بیٹے حسین پر کون گریا کرے گا اس ماں نے اگر مانگا تو تم سے چند آنسوں مانگیں اور وہی آنسوں دینے کے لیے میں اور تم یہاں بیٹھیں میرے عزیزوں اے میرے عزاداروں حسین کے عزاداروں یہ چاند تم نے کل اپنے اپنے علاقوں میں دیکھا اپنے اپنے گھروں سے دیکھا تم نے تو اپنے گھروں میں بڑے سکون کے عالم میں دیکھا لیکن زینب سے پوچھو زینب نے کہاں دیکھا یہ چاند بی بی زینب نے راستے پر دیکھا دو دن پہلے آج بھی راستے میں ہے نا حسین کل پہنچے گا نا حسین کربلا آج بھی راستے میں نہ معلوم کس راستے میں قافلہ کربلا اس پر گزر رہا ہوگا کہ جب کل دو محرم کا دن آئے گا تو حسین کربلا میں داخل ہو جائے میں دیکھ رہا ہوں کچھ زائرانِ حسین بیٹھے ہیں جو مسلسل روزے کے زیارت کرتے ہیں ان کی آنکھیں چھلک رہیں خدا کی ان آنسوں کو قبول فرمائیں اس لیے کہ جو زیارتِ حسین کر چکا ہوتا ہے جو کربلا سے ہو کے آ چکا ہوتا ہے جیسے ہی مسائب پڑھا جاتے ہیں اس کے ذہن میں کربلا آ جاتی ہے کہ کہوں سے حسین داخل ہوئے کس راستے سے داخل ہوئے تو بی بی نے یہ چاند سفر میں دیکھا بی بی حالتِ سفر میں ہے زیادہ تو یہ چاند دیکھا جیسے ہی چاند دیکھا چاند کو دیکھ کر آنکھیں بند کر لیں آنکھیں بند کی فضا کو آواز دیں اس لیے کہ شریعت کا حکم ہے خصوصا جب محرم کا چاند دیکھو مختلف چاند دیکھنے کے بعد مختلف چیزیں دیکھنے کا حکم کسی مہینے کا چاند دیکھو تو لکھائے سبزے کو دیکھو کسی مہینے کا چاند دیکھو تو لکھائے غلے کو دیکھو محرم کا چاند دیکھنے کے لکھائے محرم کا چاند دیکھو تو نوجوان کی طرف دیکھو اپنے جوان بیٹے کی طرف دیکھو لیکن بی بی تو جب بھی چاند دیکھتی تھا چاند دیکھنے کے فوراں بار علی اکبر کے چہرے کو دیکھتا تھا آن بند کرنی بیوی زینب نے آواز دی فضہ میرا علی اکبر کہاں ہے راستے میں نا فضہ میرا علی اکبر کہاں ہے کتنے ہیں میں یہ فضہ علی اکبر کو بکاری لو دیکھ چونکہ چاند یداللہ کی پیاری آنکھوں کو کیے بند یہ فرماتی ہے باری آئے تو رخ اکبر ایسی قدر کو دیکھوں شکل مہنو دیکھ چونکہ بدر کو دیکھوں میرے بیٹے اکبر کو بلا کرنا اکبر آئے زینب کی آنکھیں بند ہیں زینب کے مشامجان میں خوشبوئے علی اکبر پہنچی زینب نے آن کھولی ہم شکل رسول کے چہرے کو دیکھا اب جملہ اپنے ذہنوں میں محفوظ کر لینا ایک بار زینب نے دعا کیلئے ہاتھ اٹھا دیا بروردگار علی اکبر کی جوانی کو سلامت رکھ علی اکبر کی جوانی کو سلامت رکھ کیا سن رہا ہے میرے عزیز ہو میرا دل کہتا ہے کہ زینب کی دعا قبول ہو گئی قبول ہو گئی زینب نے کیا کہا پروردگار علی اکبر کی جوانی کو سلامت رکھ زینب کی دعا قبول ہوئی چودہ سو برس ہو گئے علی اکبر آج تک جوان ہی ہے حجر قبول اللہ ایسے جوان گلیا کر رہا ہے یہ جوان جو گلیا کرتے ہیں دل خوش ہو جاتا ہے اس لیے جب ذکر علی اکبر آ جائے تو جوان جو ہے وہ اپنا بادہ پورا کرتے ہیں اس لیے رسول نے یہی کہا تا اللہ ایک قوم کو خلق کرے گا جس کے جوان حسین کے جوان پر گریہ کرے تو میں دیکھ رہا ہوں جوان گریہ کرتے ہیں تو بزرگ خوش ہو جائیں کہ یہ پیغام کربلا اگلی نسل تک منتقل ہو گئے وہ جوان گریہ کرتے ہیں علی اکبر خدا تمہاری جوانی کو سلامت رکھے یہ ہے قافلہ کربلا یہاں علی اکبر علی اکبر ہے لیکن تنہا تو نہیں ہے نا علی اکبر علی اکبر کے ساتھ ان کے بابا بھی ہیں ان کی جنم دینے والی ماں بھی ہیں ان کی پالنے والی خوبی بھی ہیں ان کی چچیاں بھی ہیں ان کی دیگر ماں بھی ہیں سب سے بڑھ کر علی اکبر کے ساتھ ایک بہن تو ہے نا چھوٹی سی سکینہ سکینہ خوش ہوتی ہے بھئی علی اکبر کو دیکھ کر علی اکبر چھوٹی بہن کو دیکھ کر خوش ہو رہے ہیں نوالوں کیسے سنو گے یہ جولہ چھوٹی بہن سکینہ علی اکبر کو دیکھ کر خوش ہو رہی ہے سکینہ ترس تو نہیں رہی نا سکینہ حضرت پہ تو نہیں ہے نا لیکن سکینہ کے علاوہ علی اکبر کی ایک اور مہن بھی تو ہے نا اس کا نام صغرہ ہے صغرہ تو ساتھ نہیں آئی نا صغرہ تو وہی تلہ مدینہ میں ہے سوچو صغرہ پر کیا گزر رہی ہوگی جب چاند محرم کا صغرہ نے دیکھا ہوگا تو صغرہ پر کیا گزر رہی ہوگی کیسے گیا کر رہے ہیں یہ آوازیں تمہاری محفوظ ہو رہی ہیں تمہاری آوازیں بلند ہو جائے تو آخری جبلہ کہنے کے قابل ہو سکو چند لمحے پہلے جو گھر آباد تھا چند لمحے پہلے جو بجرے آباد تھے یہاں سے بھئیہ کی آوازیں مامو کی آوازیں چچا کی آوازیں بھبی کی آوازیں ماں باپ کی آوازیں آ رہی تھے ایک بار ہر بجرے میں تعلیٰ لگا ہوا دیکھا قافلہ آگے بڑھ گیا فاطمہ صغرہ کا خدا حافظی کہہ کر قافلہ مدینہ چھوڑنے کے لئے تیار ہوئے وہ جا رہا ہے قافلہ فاطمہ صغرہ دروازے پر کھڑی سب کو جاتا ہوا دیکھ رہی سب کو جاتا ہوا دیکھ رہی علی اکبر سب سے آخر میں رخصت ہوئے صغرہ سے سب سے آخر اور جب سب چلے گئے تو علی اکبر گئے اور جب علی اکبر گئے تو صغرہ نے دیکھا علی اکبر کے قدم کہاں کہاں پڑھ رہی ہے نشانِ قدم تو محفوظ کرتی ہے خاک اٹھا اٹھا کر اپنی آنکھوں سے لگاتی ہے میرے بھئی علی اکبر کے پاؤں کی خاک ہے اکبر وعدہ کر کے گئے موقع ہوگا تو تمہیں آ کے لیتا ہوں گا بھئی خدا حافظ بھئی اس بہن کو یاد رکھنا بھئی میں بیمار ہوں بھئی میں اس سے وعدہ کرو میں نے سنا ہے کہ دو تین اونٹوں پر تمہاری شادی کے کپڑے رکھی گئی ہیں میں نے سنا ہے کہ ہی راستے میں شاید تمہاری شادی بھی کر دی جائے بھئیہ بھائی کا ہاتھ ہاتھ میں لیا بھئیہ مجھ سے وعدہ کرو میں بیماروں میں ساتھ تو نہیں جاری مجھ سے وعدہ کرو جب بھابی آ جائے نا تو بھئیہ مجھ سے وعدہ کرو بھابی کو لے کے ضرور آنا تاکہ میں اپنی بھابی کی شکل تو دیکھ لوں تاکہ میں ان کی زیارت تو کر لوں پھر ایک بار چونک کر کہتی ہے بھئیہ بھئیہ لیکن میں سوچتی ہوں میں بہت بیمار ہوں پتہ نہیں جی بھی پاؤں یا نہ جی پاؤں ہو سکتا ہے تم جب بھابی کو لاؤں تو میں قبر کا پیوند بن چکی ہوں بھئیہ باتا کرو جب بھابی بھی آ کے لاؤں تو میری قبر پر ضرور لے کر رہا اجروں کو مدد میری بھابی کو میرے قبر پر ضرور لے کر رہا چاکہ آرمان ہے بہن کے اپنے بھائی کے لئے تو اب وہی صغرہ خافلہ چلا گیا ایک ایک ہجرے کو دیکھ رہے یہ جنابِ عونو محمد کے ہجرے یہ قاسب اتنی حسن یہ میرے جچا عباس کا ہجرہ یہ علی اکبر کا ہجرہ دیکھ رہے یہ ہر ہجرہ بند ہے اب آوازیں بھی نہیں آ رہی سناٹا چھایا ہوں کوئی آواز نہیں آ رہی ایک بار پیر ایک ایک ہجرے کو دیکھا سارے ہجرے دیکھنے کے بعد اب جو مڑ کر دالان پر نگاہ کی تو صغرہ کا کلے جاکٹ گیا اس لئے کہ صغرہ کو یاد آیا اسی دالان میں تو علی ازگر کا چھولہ بھی رکھا ہوتا تھا اسی دالان علی ازگر کا چھولہ رکھا ہوتا صغرہ کا کلے جاکٹ گیا ایک بار نانی انہیں سلمہ کا ہاتھ پکڑا نانی مجھے لے چلے کھوڑے دیر کے لئے بابا کے قافلے کو رکوا دوں نانی کا ہاتھ پکڑا قافلے کے پیچھے پیچھے اب آس تلایا کر کے قافلے کے پیچھے آئے تو دیکھا مولا ابنی حاشم سے گرد رکھتی ہوئی محسوس ہو رہی ہے جیسے ہی گرد چھٹی اب باس چھوک کے دیکھتے فوراں دوڑتے ہوئے حسین کے پاس آکے کہتے ہیں آقا کچھ دیر کے لئے روک دیجئے کچھ دیر کے لئے قافلے کو روک دیجئے اب باس ابھی تو چلے ہیں بیٹا کیسے روک دیں آقا میں کچھ نہیں کہتا صرف ایک نگاہ مڑ کے پیچھے تو دیکھیں اب جو حسین نے دیکھا حسین سے بھی برداشت نہ ہوا اس لئے کہ پیمار بیٹی ہاتھوں کا اشارہ کرتی ہوئی آ رہی ہے محلن محلن یا ابی بابا کچھ دیر تو رک جاؤ کچھ دیر تو رک جاؤ حسین چیخ مار کے رو دیجئے قافلہ کو بٹھایا گیا آخری جملہ تقریر کا صورہ کیسے آنا ہوا کیوں آگئی کا بابا روکنے کے لئے نہیں آئی بابا کیا آخری منطبہ علی ازغر گودی میں آ سکتا ہے آخری منطبہ علی ازغر کو گودھ میں لینا چاہتیوں میرا باب کا ناقا بٹھایا گیا حسین نے علی ازغر کو آغوش میں لیا صورہ کی گودھ میں دیا بچہ ہمک کر بہن کی آغوش میں آ گیا صورہ نے ننے ننے دلوں کو چوما ننے ننے ہاتھوں کو چوما رکسار کو چوما بھائی کی شکل بہن نے دیکھی بہن کی شکل بھائی نے دیکھی دونوں خوش ہو رہے تھے جب بہت دیر ہو گئی حسین آگے بڑھے اگر علی ازغر خود سے آ جائے اگر علی ازغر خود سے آ جائے تو چلے جائیں ایک بار حسین نے آواز دی آ جاؤ علی ازغر آ جاؤ آ جاؤ علی ازغر آ جاؤ حسین کے طرف ایک نگاہ دیکھتا ہے پھر اپنی بہن کی طرف دیکھتا ہے اور پھر بہن سے لپڑ جاتا ہے بار بار حسین کہتے آ جاؤ علی ازغر آ جاؤ اب جو علی ازغر نہ آئے تو بس میں سوشتا ہوں کیسے سنو گے آخری جملہ اب جو علی ازغر نہ آئے حسین آگے بڑھے علی ازغر کے کان میں کچھ کہا جیسے ہی بچے نے سنا امک کر حسین کی گود میں آیا حسین نے بچے کو امیر عباد کی آغوش میں دیا کافلہ جانے لگا سورا نے کہا بابا میں روکتی نہیں لیکن جاتے جاتے بتا جاؤ کہ علی ازغر کے کان میں کیا کہا حسین نے روتے ہوئے کہا یہی تو کہا علی ازغر اگر تم نہ گئے تو تیر کان کھائے گا امت کو کان بخشوائے گا کربلا کان بس ہے